آپ کے اس بخششوں درگزر نے ہمارے دل میں آپ کی قدر و منظرات مزید بڑھا دی لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی تھوڑی بہت سرزنیس ضرور سو یہ بخشش والی بات باد کے لیے اٹھا رکھتے بچپن سے آپ کے عصاف کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا لیکن جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ سننے سے کہیں بڑھ کر ہے مجھے شرمندہ مت کیجئے میں خود کو ان تمام تعریفوں کے قابل نہیں سمجھتا ایک سوال مجھے نہایت بے جین کیے ہوئے تھا جناب یوزار صیف آپ کس طرح تعبیر خواب دیتے ہیں جس طرح آپ کے علم ہے کہ مصری معبر کچھ مخصوص مندروں اور چند مہروں اور ہڈیوں کے ذریعے تعبیر خواب پیش کرتے ہیں تعبیر خواب وہ علم ہے جو میرے خدا نے مجھے سکھایا ہے میں از جانب خود کچھ نہیں بتاتا تو میں نے صحیح سنا ہے آپ آمون اور دیگر مصری خداوں کی پرستش نہیں کرتے یہ سن کر مجھے نہایت خوشی ہوئی اور میری نگاہ میں آپ محترم تر ہو گئے ہیں یہ کہ آپ مختلف ان نو خداوں کو سجدہ نہیں کرتے اور مابد آمون کے پیروکار نہیں ہیں قابل ستائش ہے شاید آپ نہیں جانتے کہ آلی جناب آمون ہو تب بھی خدا یانِ مابد پر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں میں نے سوچا ہے کہ آقابلین شہر کی موجودگی میں یوزار سیف اور کاہنان اور معبرانِ مابد کے مابین ایک مناظرہ کروا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ان کی ناکامی اور بیوسی اسب پر آشکار ہو جائے بے شک ان کی اس شکست سے لوگوں کا آمون اور دیگر خداوں پر سہتقاد کمزور پڑ جائے گا خدا اے آمون اور کاہنان معبرانِ مابد کے قدرت لوگوں کے حمایت پر محنصر ہیں کاہنوں پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھنے سے آمون کے قدرت میں کمی آئے گی بین اروس جناب یوزار سیف کی ان کی اس طرح حدگاہ کی طرف رہنمائی کرو اور ہموپ میں چاہتا ہوں کہ تمام اکابرین شہر طبز کو ایک بڑی محفل میں مدعو کرو اطاعت آلی جناب امید کرتا ہوں یہ ابرانی کافر کامیاب نہ ہو ورنہ ہمیں ایک عظیم شکست کے لیے تیار ہو جانا چاہیے یوزار سیف کی حقیقی خدا کے مقابل خدا اے آمون کی شکست ایک غلام چروائے کے مقابل تمام کاہنان اور مبرانِ مابد کی شکست ہوگی آلی جناب محافظینِ قصر کے فرماندے حاضرونے کی اجازت چاہتے ہیں خدا یقان آمون خوتب چہرم فرمائے روائے مصر نے جنابِ آنخماہو اور مبرانِ مصر کو اپنے خواب کی تعبیر کی غرص سے اپنے قصر میں طلب فرمایا ہے بہت خوب تم جا سکتے ہو یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ آپ ایک نوارد اور ناتجربکار کے روپ اور روپ کھڑے ہوں اور ہمارا مواخظہ ہو اور تانے تشتے سننے پڑے آخر تم لوگ کس مرض کی دبا ہو آخر کیوں آمون اور خادمینِ آمون تمہاری ان ناہیلیوں کا بھکتان بھکتے تم لوگ انہیں سالہ سال صرف مفت کی روٹیاں توڑی اس دن کے لئے اب جب کہ مابت کو تم لوگوں کی ضرورت ہے تو اظہارے بے بسی کر رہے ہو خداوندے گاری مردمِ مصر فرماروہ آمون ہوتاپ چہرم اپنے اہل خانہ اور مسائبوں کے ہمراہ تشریف لہ رہے ہیں موسیقی آج کی اس دعوت میں کاہنوں معبروں اور معززین شہرِ طبز کو مدو کرنے کا مقصد ایک ایسے جوان معبر کی آزمائش ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے لہٰذا آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کے دعویٰ کا سچ اور جھوٹ سب پر واضح ہو جائے موسیقی موسیقی درود بر فرماروہ دانائی مصر آمون ہوتاپ یوزار سیف کسر پوتی فار میں ایک طویل خدمت گزاری کے باوجود ابھی تک خداون مصر کے مقابل تعظیم کرنا نہیں سیکھ سکے شاید آپ لوگوں کے نزدیک جو مختلف ان نو خداوں کی تعظیم کرتے ہیں تعظیم کرنا ایک عمر مسلم ہے لیکن میں نے اب تک صرف اس خدا واحد کی تعظیم کی ہے اور امید کرتا ہوں کہ جناب فرماروہ بھی میری اس عدم تعظیم کو عدم احترام شمار نہیں کریں گے لیکن مصر کے شاعی اور درباری عداب کی روح سے یہ ایک بڑی بے عدبی شمار کی جاتی ہے اگر جیسا کہ کاہن آزم نے فرمایا آپ تعظیم کرنا جانتے ہوتے تو طبس کی خوبرو حسیناؤں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے اور یوں قید تنہائی تو نہ کاٹنی پڑتی سب جانتے ہیں کہ اس مجلس کے انعقاد سے میرا مقصد اپنے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنا ہے جو میں نے دیکھا ہے بلا شبہ مصر کے مؤمر اور ماہر و تجربہ کار معبر اب تک میرے خواب کی تعبیر اخص کر چکے ہوں گے حالانکہ اس جوان معبر یوزار سیف سے ہمیں اس کی کوئی امید نہیں لیکن وہ خود اس آزمائش کی خواہش رکھتے ہیں ہم نے سوچا اپنے معبروں کی صلاحیتوں کو آزمائیں آپ میں سے اکثر نے یقینا میرا خواب سنا ہوگا میں ایک پار پھر دورانہ مناسب سمجھتا ہوں میں نے پہلی رات خواب میں سات موٹی تازہ گائیں دیکھی جو نیل سے نمودار ہوئیں اور ساحل پر چڑھنے میں مشغول ہو گئیں تب ہی نیل خوشک ہو گیا اور سات دبلی پتلی گائیں اس خوشک شدہ نیل سے نمودار ہوئیں اور اس کے کنارے پر موجود موٹی تازہ گائیوں پر حملہ آور ہوئیں اور سب کو نکل گئیں دوسری شب گائیوں والے خواب کی طرح سات سبز اور ہرے بھرے گندم کے خوشوں والا خواب دیکھا جو کہ سات زرد و خوشک خوشوں کی وساطت سے خوشک ہو کر بکھر جاتے ہیں جنابِ آخمہو اور کائنانِ مابد اس سے پیشتر میرا یہ خواب سن چکے ہیں اور مجھ سے آج تک کی محلت مانگی تاکہ تعبیر پیش کریں سو اب میں تعبیر جاننے کا منتظر ہوں موسیقی 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 خوب تو کہیے کیا کہتا ہے آپ کا علم ہم نے کافی تحقیق و جستجو کی ستاروں اور کواک کی کچالوں کو جاننے کی کوشش کی اسلاف کی اروح سے بھی مدد طلب کی اور شیعاتین کی بھی مدد مانگی تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں لیکن کوئی ایسا خواب نہیں جس کی تعبیر ہمارے بس میں ہو لیکن جناب فرما روا کا خواب دوسرے خوابوں سے ذرا مختلف ہے یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کا کوئی حل نہیں گویا ایسا قلعہ جو ناقابل تسخیر ہو اس خواب نے تو ہمارے سارے منتروں کو باطل اور سہر و جادو کو بے اثر کر دیا ہے ہم تمام معبروں کی قابشوں کا محاصل محض یہ ہے کہ مصر کی قدیم کس سے کہانیوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے بس اتنا ہی سال سال سے کسیدی ناقابل ملتی دور ملتی دور یاد 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 ملاحظہ فرمایا آپ نے خودا پہاڑ نکلا چوہا تعبیر خواب یعنی یہ ہے گائے یعنی سال ہاں تو یوزار صیف آپ بتائیں آپ کی تعبیر کیا کہتی ہے تعبیر نہیں آلی جناب میں آپ کے خواب کی تعبیل پیش کروں گا تعبیر اور تعویل میں کیا فرق ہوتا ہے تعبیر معبروں کے اندازوں اور خیالات پر مبنی ہوتی ہے اور اس کا صحیح ثابت ہونے یقین ہی نہیں جبکہ تعویل روح کا عالم غیب سے اتصال کا نتیجہ ہوتی ہے اور جو تعویل میں بیان کروں گا بلا شبہ وہ تحقق پائے گا اور اس میں تغیر و تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں یوزار صیف؟ آپ کو اپنی تعبیر پر بڑا بھروسہ ہے مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا مجھے تمام علوم اس کے جانب سے ودیت ہوئے ہیں تم نے جو کچھ بھی کہا وہ زبانی جمع خاص سے زیادہ پوچھ نہیں اور اسے سچ ثابت کرنا بہت مشکل ہے تمہارا دعویٰ اور تمہارا خدا دونوں ہی شک اور تردید کا شکار ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شک کو ابھی ہم سے پردہ ہٹا دوں اور اپنے پروردگار کی قدرت اور خواب کی حقیقت کو سب پر ثابت کر دوں جنابی آخ مہو اگر پسند فرمائیں تو ہم ایک دوسرے کتابوں سے اس خواب کا نتیجہ عقص کرتے ہیں ابھی ابھی آپ کے معبروں نے فرمایا کہ مصر کے قدیم قصوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہیں درست ہے؟ ہاں یہاں تک تو صحیح ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ دونوں خواب گائے اور خوشائے گندم والا ایک دوسرے سے مماسلت رکھتے ہیں؟ بظاہر ایسا ہی ہے کیا ہرے بھرے خوشے فراوانی نعمت کی علامت اور زرد و خوشے خوشے قہت و خوشکسالی کی علامت نہیں ہیں؟ میرے لہن میں کوئی اور تعبیر ہے بھی نہیں ایسی صورت میں کیا ہمیں یہ نتیجہ عقص نہیں کر لینا چاہیے کہ سات سال فراوانی نعمت اور زرخیزی اور سات سال قہت و خوشکسالی کے مصر کو درپیش ہیں؟ موسیقی 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 یہی میرے خواب کی بہترین اور نزدیک ترین تعبیر ہے یہ بالکل درست تعبیر ہے میں جمعان یزار صریف کی تائید کرتا ہوں ملاحظہ فرمایا جنابِ آخمہ میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ نااہل محض بلند و بانگ دعوے ہی کر سکتے ہیں یا پھر صرف اپنے الٹے سیدھے تصورات کے ذریعے ایسے مفروضے گڑ سکتے ہیں جو خود ان کے کام بھی نہ آسکیں بجاہل یہ تعبیر صحیح معلوم ہوتی ہے لیکن وہ تعبیر جو حقیقت سے متعبت نہ رکھتی ہو وہ تعبیر قابل تردید ہوتی ہے کہ سننے میں کبھی آیا ہے کہ مقدسہ زمین مصر کو سہراف کر سکنے میں ناکام رہی ہو یہ تعبیر مصر کے جنوب میں واقع سرزمین شیاب کے لیے مناسب ہے نہ کہ اس سرزمین کے لیے جس کے دامن میں نیل جیسا مقدس دریعہ موجود ہو لیکن ہم نے اپنے اصلاف سے سنا ہے کہ نیل اب تک چند بار بلکل خوشک ہو چکا ہے یہاں تک کہ پرندوں اور جانوروں کا سیراب ہونا بھی محال تھا اگر بل فرز جوزار شیف کی تعبیر خواب درست نہ بھی ہو تب بھی عقل کا تقاضی یہی ہے کہ اس کی تدارک کے لیے ہمیں کوئی چارہ جوئی کرنی چاہیے اس تعبیر کے مطابق تو مستقبل قریب میں مصر کو ایک عظیم خطرہ درپیش ہے اس مشکل کا حل کیا ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ فراوانی کے ساتھ سالوں میں خوب کاشت کاری کریں اور زخیرہ کر لیں اور قہد کے ساتھ سالوں میں اسے مصرف میں لائیں اور لوگوں کو ہلاکت سے نجات دیں آفرین آفرین بریوزار شیف کی آپ کی تجویز بھی تعبیر خواب کی طرح مناسب اور درست ہے یعنی آپ مملکت کے چودہ سال محض خواب کی نظر کر دینا چاہتے ہیں کیا آپ کی نظر میں کوئی اور بہتر تجویز ہے فرض کیجئے یہ خطرہ احتمالی ہے تو ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی تدارک نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کسی بھی ملک کے چودہ سال اس سے کئی زیادہ قیمتی ہے کہ انہیں محض ایک تعویر خواب کی بین چڑھا دیا جائیں اور مملکت کا کل سرمایہ ایک ممکنہ خطرے سے نمٹنے میں شرف کر دیا جائے عقل کا تخاظہ تو یہ ہے کہ احتیاط کا راستہ احتیار کریں بالفرض یہ سج ثابت ہو گیا اور کوئی تدارک بھی نہ کیا ہوا تو قہد کا سامنا کیسے کریں گے یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جو ہم قابلت وقت آگاہ ہو گئے اب جبکہ ہم راہ حل بھی جان چکے ہیں تو اب اس عظیم خطرے کا مقابلہ آسان ہے ہم تو جناب یوزار سیف کے سپاس گزار ہیں انہوں نے ہمیں خطرے سے آگاہ کیا ہم یوزار سیف کے خدا کے بھی شکر گزار ہیں کیوں کہ وہ دوسرے خداوں کے پیروکاروں کی بھی مدد کرتا ہے آپ سب یوزار سیف کی پاک دامنی اور بے گناہی کا واقعہ تو سن ہی چکے اور آج ان کے علم و حکمت اور فہم و فراست کا مشاہدہ بھی کر دیا آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ وہ علم تعویل خواب میں تمام مصری محپروں میں ممتاز آج سے ہم انہیں اپنا امین قرار دیتے ہیں آج سے یوزار سیف ہمارے نزدیک مخصوص مقام و منزلت اور وسیع اختیارات کے حامل ہوں گے آج میں نہایت خوش ہوں اور نہیں چاہتا کہ اس خوشی کو آپ کے ان معبروں کی سرزنش کی نظر کرو آج مصر کے خداوں کاہنوں اور معبروں کی کمزوری اور بیبسی سب پر آشکار ہوگی اور آپ نے دیکھا کہ خدا عامون سے بڑھتر بھی کوئی خدا ہے اس سے پہلے کہ میرے غیز و غزب کی وجلی ان معبروں پر گرے انہیں یہاں سے لے جاؤ موسیقی تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ اپنا مو کان کھولنا چاہیے اور کہاں بند رکھنا چاہیے عامون کی روپیوں توڑتے ہو دوسروں نے عامون کی تائید کرتے ہو اس کی تعبیر اتنی درست تھی کہ میں تائید کے بغیر نہ رہ سکا اے مانک تم سے کس نے تائید مانگی تھی دوسروں کی طرح غام ہوتے ہی رہ سکتے تھے کیوں دشمن کی اماد کی اب کس طرح لے وہ پھر آمون دکھائے گا جواب دو ملو ملت کیوں نہیں ہو جائیے عالی جناب اسے چھوڑ دیجئے ہو جائیے محبت عالی جناب یہ مبر جائے گا اسے لے جاؤ اسے چھوڑ دیجئے فادی آمون جی عالی جناب اسے لے جاؤ عالی جناب میں غددار نہیں ہوں عالی جناب مجھے بخش دیجئے عالی جناب مجھ پر رحم فرمائیے مجھے بخش دیجئے عالی جناب رحم فرمائیے عالی جناب آج تک مابد اور اس کے خادمین کو ایسی رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا بے شک اس شکست کی خبر جلدی پورے مصر میں پھیل جائے گی اور لوگ یہی کہیں گے کہ برانی ہزار سیف کا خدا یگنا ایک شہرہ نشین چروائے کا خدا خدا اے عامون بزرگ پر غالب آ گیا اور کہیں گے کہ جوان اور نا تجربے کار یزار سیف تابیر خواب میں مصر کے سندھ رسیدہ محبروں پر سکٹ لے گیا بلخصوص جبکہ مصر کے لوگ محبروں کی خداوں کی طرح پرشتش کرتے ہیں خدا بزرگ عامون ہم پر رحم کریں ابھی شرسوائی کا داگ دھونے کے لیے نہ جانے کتنے پاپر بیلنے پڑیں گے موسیقی 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 معاف کیجئے گا آپ قصر کے خادمین میں سے ہیں کیوں کیا بات ہے یوسف معاف کیجئے گا آپ یوزار سے کو جانتے ہیں ان سے کیا گم ہے کیا اس وقت وہ قصر میں ہے ہو سکتا ہے میں ان کے دوستوں میں سے ہوں تم اور یوزار صیف کے دوستوں میں سے مالک مالک اپنے زہار یوزار صیف سے کہنا کہ مالک بھی سال سے آپ کی تلاش پر شر کرتا ہے موسیقی میرے خواب کی جو تعبیر یوزار صیف نے بیان کی ہے اس کے پیش نظر ہمیں ایک بڑے قہد کا سامنا ہے اور اس عظیم بہران پر بہتر طور قابو پانا ہوگا چنانچہ ان امور کی باگڑور ہمیں ایک ایسے شخص کے سپرد کرنا ہوگی جو امین اور صالح بھی ہو اور مدیر و مدبر بھی آپ موززین مستر کی نظر میں کیا کوئی انصفات کا حامل شخص ہے؟ موسیقی پوٹی فار وہ کھاں بڑی انس کو سیجات پر بڑے اتر سکتے موسیقی 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 آلی جناب پوٹی فار پوٹی فار ہی ہیں جو اس بہران پر بتائے احسن خابو پا چکتے ہیں پوٹی فار بستر بیماری پر ہیں اور وہ اتنی بڑی ذمہ داری سے عدہ برا ہونے کی سکت نہیں رکھتے آلی جناب قصر کے محافظین کے حاکمِ آلہ جنابِ حورمہوب کیا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے؟ حورمہوب نہایت باصلاحیت ہیں لیکن وہ لشکریوں کی سپیسالاری کیلئے زیادہ مناسب ہیں نہ کہ امورِ ذراعت کی ذمہ داری کیلئے ہیں اے یوسف یہ عظیم ذمہ داری آپ کے کاندوں پر ہے آپ اسے قبول کر لیں ارادہِ خداوندی یہ ہے کہ وہ مصر میں آپ کی حکومت قائم کریں جنابِ فرما روا یہ ذمہ داری آپ مجھے سوپ دیجئے اور مجھے مصر کے وزیرِ خزانہ ذراعی امور کے عہدے پر فائز کر دیجئے کیونکہ میں نہ صرف لوگوں کے مال اور محصولات کی ذخائر کی بہتر طور پر حفاظت کر سکتا ہوں بلکہ مملکت کی فلاہ و بہبود کیلئے کہی ایک سنجیدہ اور مدبرانہ اقدامات عمل میں لاسکتا ہوں بلا شبہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ یہ ذمہ داری بخوبی نہیں بھا سکتے ہیں آج سے میں ملک کے وزیرِ خزانہ کا عہدہ اور ذراعی امور کی تمام طرح ذمہ داری آپ کو سونکتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جنابِ یوزار سیب آج سے فرما رواے مصر کے مشیرے خاص ہوں گے اگرچہ وہ ذہین جوان ہے لیکن ہے تو آج نبی تمہارا کیا خیال ہے یہ اس عظیم ذمہ داری کو بخوبی سمال سکے گا؟ پتہ نہیں کیا واقعی؟ اس کا خدا ہمارے خداوں سے بہتر و بہتر ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں آغمہ ہوا معبران کس طرح مغلوب ہو گئے؟ اور اس سے شکست کھا لیں؟ بہرحال مصر کے اشرافزادوں کے لیے ایک بیگانے کا انتخاب باعث سے ننگ و آر ہے اور کچھ بھی نہیں آپ معززین و اکابرین مصر جانتے ہیں کہ معبران اہلِ مصر کے نزدیک کتنی قدر و منظرت رکھتے ہیں اور ہر کوئی اس مقام تک نہیں پہنچتا ہے جبکہ جنابِ یوزار سیف ایک ایسے معبر ہیں جن کا سانی پورے مصر میں کوئی نہیں ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ان کے عزاز میں مراسمِ ذرین کا انعقاد کیا جائے کیا جنابِ یوزار سیف ہم سے کوئی خواہش نہیں رکھتے ہیں؟ ہمیں جنابِ یوزار سیف کی ہر خواہش قبول ہے آج فرما روانِ بندہِ ناچیز پر بہت سے انعائیات کی ہیں میرے صرف اتنی خواہش ہے کہ وہ انعائیات کو مزید کامل کرتے ہیں ہمیں جنابِ یوزار سیف کی ہر خواہش قبول ہے میرے سے دو خواہشات ہیں اہلی یہ کہ ان قائد خواہتین کو چھوڑ دیا جائے دوسری یہ کہ زندانِ زاویرہ کے قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے ان کے حسنِ سلوک اور اصلاح کی میں زمانت دیتا ہوں ہم نے زنانِ مصر کو آپ کی خاطر قید کیا تھا آپ ہی نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے وہ آزاد کر دی جائیں لیکن غالباً آپ بھول گئے ہیں کہ یہ زلیخہ ہی تھی جن کی بدولت آپ کے کئی قیمتی سال زندان کی نظر ہو گئے جی جنابِ فرماروا میں نے یہی کوشش کی ہے کہ بھول جاؤں آپ کو کتنے ہی سال صرف زلیخہ کی وجہ سے زندان میں گزارنے پڑے وہ ایک خیانتکار اور حوص پرست عورت ہے اسے ضرور سزا ملنی چاہیے میں انتقام جوئی کے لئے خلق نہیں ہوا ہوں وہ جو دوسروں کے لئے بخشش اور رحمت کی سوغات لے کر آیا ہو وہ کبھی بھی اہلِ نفرت و انتقام نہیں ہو سکتا ہمارا تو خیال تھا کہ آپ زلیخہ اور پتیفار سے سخت انتقام لیں گے میں تو محض خود پر لگی تحمد مٹانا چاہتا تھا میں نہ صرف یہ کہ ان کی قید و سزا کا خوشمن نہیں ہوں بلکہ تمام بے گناہ قیدیوں کی آزادی کا بھی طلبگار ہوں زاویرہ کے قیدیوں کی آزادی کا تقاضی کرنا درست نہیں وہ نہایت خطرناک ہیں اور مصر اور آمون سے مخالفت رکھتے ہیں ان کے جرائم کی فہرست میں حکومت سے غداری بھی شامل ہے میں نے برسوں ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور ان کے کردار اور رفتار کی اصلاح کی زمانت دیتا ہوں وہ اب پہلے جیسے قیدی نہیں رہے آپ صاحب اختیار ہیں آج سے آپ کوئی بھی فرمان جاری کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اپنے کسی بھی ارادے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے معمورین کو حکم صادر کر سکتے ہیں حکم دیجئے کہ انہیں آزاد کر دیں سپاس گزار ہوں آلی جناب اپنے حاکم کو خبر کرو درود بر فرمان نیتا کلو درود جنابِ حورم ہوپ کی جانب سے یہ خط ہے یہ خط کس کے لیے ہے؟ برائے جنابِ کے دمن آمون آپ کا نگدار ہو پیتات